جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ غیر ملکی سفارتکاروں کو جورہ سیکٹر کا دورہ کرایا جا رہا ہے نیلم ویلی میں اور آپ جیسے کہ ویجولز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ غیر ملکی سفارتکار اس حوالے سے نیلم ویلی میں موجود ہیں اور یہ تصاویر ایکسکلوسیوی آپ اے آر وائے پہ دیکھ سکتے ہیں اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب اسلام علیکم شاہ ساکم شاہ صاحب جی والیکم سلام شاہ صاحب یہ آج جو غیر ملکی سفارتکاروں کو دورہ کرایا جا رہا ہے نیلم ویلی کا سر کیا کہیے گا اس بارے میں دیکھئے انیر نامی چیف نے ایک کلیم کیا اور انہیں کہا کہ ہم نے پاکستان کے اندر تین لانچنگ پیٹس کو نشانہ بنایا لانچنگ پیٹس ان کی مراد تھی وہ علاقے وہ جگہ جہاں سے پاکستان گز پیٹھیے بھیجے گا ان کے مقبوضہ کشمیر میں اور دہشت گردی کے واقعہ ضرور رما کرنے کے لیے اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی جیسے بارہ کوٹ میں ان نے چھوٹ بولا تو یہ بھی ایک چھوٹ تھا تو پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ہم کیوں نہ جب اس میں سچائی نہیں ہے جب ان کا بیانیاں مقبوضہ کشمیر میں پٹ گیا ہے اور ایک لیا فالس فلیگ آپریشن کا بہارہ تلاش کر رہی ہیں ہم انہیں ایکسپوز کریں چنانچہ فیصلہ ہوا کہ بھارتی اسلام آباد میں سفارتکاروں کو وہاں موقع پہ لے جائے جائے وہ خود جا کے دیکھیں جو انڈین کلیمز ہیں ہم ان کو دکھائیں کہ ان نے یہ تین جگہوں کے نشان دہی کی ہے آئیے دیکھئے یہاں کوئی لانچنگ پیڈز موجود ہیں نہیں ہیں اور آپ خود تصدیق کیجئے حتیٰ کہ ہم نے تو بھارت کے ڈیپٹی ہائی کمیشنر کو دعوت دی جو اسلام آباد میں تائینات ہے کہ آپ بھی چلیے آپ بھی چلیے تاکہ آپ کی غلط فہمی دور ہو جائے جب آپ کی غلط فہمی دور ہو جائے گی تو اب ڈلی کو سمجھانے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی کہ ڈلی اس قسم کا جھوٹا پرپرٹینڈا کر کے اپنی بین الاقوامی ساکھ متاثر نہ کرے ان کی ساکھ پہلے متاثر ہو چکی ہے پولواما کے کیس پہ متاثر ہو چکی ہے جو مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کا مسلسل نفاذ ہے اور ان کا بیانیہ تھا کہ حالات معمول کو لوٹ رہے ہیں اس پہ ایکسپوز ہو چکی ہے ہیومن رائٹس کاؤنسل جنیوہ میں ایکسپوز ہو چکی ہے اچھا شاہ صاحب یہ بتائے گا کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ بھارت لو سی سی سائر کی مسلسل خلاف فرضی کرے کہ یہ وجہ تو نہیں ہے کیونکہ جن کا بیانیہ جیسے بھی آپ بھی بات کرے تھے مقبوضہ کشمیر میں ان کا بیانیہ فیل ہو چکا ہوئے ناکام ہو چکا ہوئے تو یہ اب اپنی اٹنشن گراب کرنے کے لیے اور بھارت سے لوگوں کی اٹنشن انٹرناشنل میڈیا کی اٹنشن جو ہٹانے کے لیے بار بار اس طرح کی ہٹکنڈے اوچ ہٹکنڈے استعمال کرتا ہے بلکل آپ نے صحیح نشان دے کی ہے یہی ان کی حکمت عملی ہے دیکھئے ان کی حکمت عملی کے دو پرانگز ہیں ایک یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر سے انٹرناشنل فوکس ہٹ جائے کیونکہ آپ دیکھیں واشنگٹن پوسٹ کو دیکھ لیں نیو یورک ٹائمز کو دیکھ لیں آپ گارڈین کو دیکھ لیں انڈیپینڈنٹ کو دیکھ لیں بی بی سی کو دیکھ لیں الجزیرہ کو دیکھ لیں حتیٰ کہ جتنا انٹرناشنل پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا ہے سوشل میڈیا پہ تو انہیں قدرن لگائی ہے انٹرنیٹ آج بھی پابند ہے وہاں بند ہے تو وہ ان کا نیریٹیف سیل نہیں کر رہا اور لوگ دیکھ رہے ہیں ان کا جھوٹ بے نکاب ہو رہا ہے اب یہ فالس فلیگ آپریشن کی تلاش میں ہے اور میں مسلسل لکھتا بھی آیا ہوں کہتا بھی آیا ہوں کہ اس کی کوشش کر رہے ہیں انہیں بالاکورت کوشش کی ناکام ہوئے کل پھر انہیں کوشش کی تو ہم نے کہا آئیے آپ کو لے چلتے ہیں موقع دکھاتے ہیں آپ خود دیکھ لیجی اس قسم کے پروپیگینڈا سے وہ توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہی ہیں اپنی ناکامیوں سے اور پھر پاکستان کے اندر وہ انتشار پھیلانا چاہ رہی ہے کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ اپنے داخلی مسائل میں اُلج جائے اور کشمیر پردوں کی توجہ ہے وہ ہٹ جائے لیکن میں آج کہہ رہا ہوں دنیا میں بشمول پاکستان یوم سیاہ منایا جائے گا اور آپ کو بے نکاب کیا جائے گا آج انشاءاللہ یوئیس کانگرس میں مقبوضہ کشمیر زیرے بحث آئے گا اپریکن کانگرس میں پہلے کبھی نہیں آیا یہ آج زیرے بحث آئے گا جیسے یوروپین ہیونین میں آیا جیسے ہاؤس آف کومنز میں آیا جیسے ہیومن ڈائیٹس کاؤنسل میں آیا جیسے سلام کی کاؤنسل میں آیا جیسے آپ کا بھلا ہو جنرل اسمبلی اقوام متحدہ میں آیا کہاں کہاں چھپیں گے کب تک بھاگیں گے ہم تمہارا پیچھا کریں گے تمہیں بے نکاب کریں گے بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ آج اگر امریکن کانگرس میں مسئلہ کشمیر ڈسکس ہو رہا ہے یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کی بلہ شبہ ایک سفارتی کامیابی کنسیڈر کیا جانا چاہیے اس کو لیکن صرف کیا بھارت نے آپ کے ساتھ جیسے ان کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے تین لانچ پیٹ تباہ کر دی ہیں بقول ان کے تو کیا انہوں نے کوئی لوکیشن اس حوالے سے شیئر کی آپ کے ساتھ یا کوئی دفتر خارجہ کے ساتھ کوئی ایسی آفر بھی انہوں نے دی ہم نے اس پریسائس لوکیشن کے اوپر شیلنگ کی یا حملہ کیا اور یہ ٹھکانیں تباہ کیے کوئی ایسی چیز شیئر کی گئی یہی تو ہم نے جو ان کے یہاں جیت کی ہائی کمیشنر ہیں ان سے درخواست کی کہ آپ ڈلی سے وہ کوارڈینیٹس مانگ لیجئے اور ہم انہیں کوارڈینیٹس پر جو ڈلی ہمیں دیتا ہے ہم ان سفارتکاروں کو لے جاتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ واقعی وہاں کیمپس تھے جو تباہ ہوئے یا نہیں ہوئے تو نہ کوارڈینیٹس ملے اور نہ وہ سفارتکار ملے نہ انہوں نے آنا گوارہ کیا لیکن ہم پھر بھی لے کے جا رہے ہیں لوگوں کو آئے ہم نے دعوت دی ہے آزاد کشمیر میں جو آنا چاہتا ہے انٹرنیشنل میڈیا سے یا کوئی سفارتکار آنا چاہتا ہے یا اقوام متحدہ کا کوئی کمیشن آف انکواری آنا چاہتا ہے اسے ایک کھلی چھپی ہے کیا آپ میں یہ حمد ہے کہ آپ مضبوضہ کشمیر میں لوگوں کو دعوت دیں اور انہیں لوگوں سے رجوع کرنے کا موقع دیں بلکل بلکل بہت شکریہ شاہ محمد قریشی صاحب موجود تھے ستائیس اکتوبر کو دنیا دیکھیں کیونکہ ستائیس اکتوبر کو دنیا جہان میں یوم سیاں منایا جائے گا عالمی یوم سیاں منایا جائے گا اور بھارت کو بینکاب کیا جائے گا اس ساتھ میں نے بولا تھا کہ کیا بھارت مقبوضہ کشمیر میں مقبوضہ وادی میں ایسے ہی سفارتکاروں کو اور عالمی میڈیا کو دعوت دے گی اور بولیں گی کہ آؤ آکے دیکھو کہ یہاں پر کیا حالات ہیں پاکستان یہ چیلنج بڑے عرصے سے دے رہا ہے یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی چیلنج آ چکا ہے یب شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی جانب سے چیلنج آ چکا ہے بھارت کو کہ وہ غیر ملکی مبصرین کو اپنے ہی طرف کا دورہ کرائیں بتائیں کیا ہے کیسے حالات ہیں وہاں پر لوگ کیا کہتے ہیں کیا لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں یہ چیلنج موجود ہے لیکن ابھی تک اس چیلنج کو ایکسپٹ نہیں کیا گیا ہم غیر ملکی میڈیا کی بات بھی یہاں پہ کر رہے ہیں وہ تو اپنے ملک کے میڈیا کو بھی جو ہے محفوظہ وادی میں ویسے کھل کے رپورٹنگ نہیں کرنے دے رہے ہیں اور اسی وجہ سے وہاں پر ہم دیکھنے کہ کس طریقے سے رپورٹرز رہے ہیں وہ اتجاج کر رہے ہیں جو جرنلسٹ اتجاج کر رہے ہیں ہماری رسائی ہی وہاں پہ ممکن نہیں ہے